بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ستمبر 2022 سیلاب سے متاثرہ ایک ایک گھر ہم جا رہے ہیں راشن پیکجز اور دیگر امدادی سامان ترس فونڈیشن کی جانب سے تقسیم کر رہے ہیں اس وقت پیر سباک کے ایریا میں موجود ہیں جہاں ایک ایک گھر ہم خود جا کر راشن پیکجز تقسیم کر رہے ہیں ایک گھر کی کنڈیشن آپ کو بتانے لگیں کہ کس طرح سیلاب نے ان گھروں کو متاثر کیا ہے میرے سامنے ایک گھر میں موجود ہوں میرے سامنے یہ جو سامان ہے نا یہ مکس سامان ہے ضروریت زندگی کا سامان اس میں مختلف چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جس طرح کہ سب سے پہلے یہ ہے یہ کسی بچے کی گاڑی جس سے یہ کھیلتا ہوگا یہ ایک بچہ جس کی تختی جس پر یہ سبق پڑتا ہوگا یا پڑتی ہوگی یہ اس کی کافیاں کتابیں کافیوں کا حال ہے یہ انگلیش گائیڈ یہ بکس ہے یہ تختی ہے یہ کسی بچے کا کھلونا ہوتا ہوگا یہ کسی بہن کے شوز یہ کپڑے یہ سائیکل یہ مختلف دیگر ساز و سامان جو کے ضروریت زندگی اور پھر کھیلنے والے سامان پھر اس کے علاوہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں یہ کمبل بستری یہ تکیے اس پر آرام سے سکون سے یہ بیڈ یہ بیڈ جس پر اس گھر کے بچے سوتے ہوں گے یہ بیڈ یہ برطن یہ کمرہ مکمل خالی ہے اگر آپ میرا کمرمین بھائی آپ کو دکھا سکے اس کمرے کا مکمل سامان جو ہے وہ بہر نکالا جا چکا ہے اندر اندھیرہ ہے ورنہ ہم آپ کو دکھاتے یہ مکمل گھر خالی ہے جی کچھ بھی نہیں ہے اس میں کیوں؟ کیونکہ دس فٹ گیارہ فٹ مطلب یہ کہ پورا گھر جو ہے یہ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا ایسے ہمیں بندہ کیا کرے؟ کون کونسی چیزیں بچا کے رکھیں ایک ایک گھر جا کر خود سروے کرنے کے بعد ان میں امتادی پیکج تقسیم کر رہے ہیں جس میں آٹا راشن تقریباً مختلف سامان شامل ہیں منرل وارٹر کے کارٹن شامل ہیں ساتھ میں گیس سلنڈر شامل ہیں منرل سوری کولر شامل ہیں اور پانچ ہزار روپے کی نقدی شامل ہے ایک ایک گھر جا کر ہم باقیدہ سروے کرنے کے بعد یہ سامان تقسیم کر رہے ہیں میرے کیمرمن بھائی اگر آپ کو اس گھر کی کنڈیشن اگر دوبارہ بتا سکیں ایک نظر کیمرہ دڑائیں تو آپ کو اس گھر کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہوگا کہ اس بھائی پر کیا گزرتی ہوگی ہمارا یہ امدادی پیکج سامان کچھ بھی نہیں ہے یہ دریا میں کترے کے برابر بھی نہیں ہے جتنا ان کا نقصان ہوا ہے لیکن کچھ نہ دینے سے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دینا وہ بہتر ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ لاکھوں روپے ایک ایک ہاندان کو دیں کیونکہ لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اپنے حصے کی شما جلا رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا امدادی پیکج ایک ایک گھر جا کر خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریکارڈنگز کسی کا چہرہ نہیں لارہے راشن پیکج دیتے وقت کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہم آپ کی تصویر کھینچیں گے آپ کی ویڈیو بنائیں گے ایسا کچھ نہیں کر رہے صرف اس قسم کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ کیسا پاکستان پیارے ملک پیارے لوگ مہمان نواز لوگ پشاور اور یہ خبر پختنخواہ بیلٹ اس وقت ہم نوشہرہ میں ہیں پیر سباک ایریا میں یہ کیسے متاثر ہوا ہے یہ وہ مہمان نواز لوگ ہیں کہ جب آپ دوسرے شہروں سے دوسرے علاقوں سے آتے ہیں یہ آپ کو اپنے گھروں میں اپنے دو دو تین تین راتوں کے لیے ٹھہراتے ہیں آپ کو پورا اپنا گاؤں بتائیں گے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے آپ کو تین وقت کھانا جتنا بھی مویسر ہو سکتے کریں گے آج یہ پتھان بھائی پختون بھائی ہمارے جو ہیں متاثر ہیں ہم اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کنڈیشن جتنا جہاں جہاں پوسیبل ہے دکھا رہے ہیں جہاں پوسیبل نہ ہو ہم اسی شیئے بس راشن پیکیجز وہ تو جاری ہے امدادی سامان تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب مخیر حضرات کو اس کا بہترین اجری عظیم عطا فرمائے امین سمامین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو